ہمارا مہمانوں کا یہ گلدستہ جس میں ہاجی ہیں، نمازی ہیں، غازی ہیں، منفر گلدستہ ہے اور بالخصوص مجھے جس مہمان کو دیکھ کر سب سے زیادہ پوشی ہوئی وہ یادگارِ اصلاف حافظ الحدیث حضرتِ بیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی خادری قدس اسیر العزیز کے فیض یافتہ حضرت شیخ الحدیث قاضی محمد عبد الرحمن جلالی صاحب ہے جو پیرانہ سالی اور علانت کے باوجود اس اجتماع میں لونک افروز ہوئے اللہ ان کا سایہ تعدیر سلامت فرمائے اور خالقِ قائناتِ اللہ جلال ہوں حضرتِ حافظ الحدیث رحمت اللہ نے ہمیں جو بیشن عطا کیا اور جو روشنی تھی اور جو ہمیں خوشبور عطا فرمائی ربِ ذوالجلال ہمیں آخری سال تک اس بیشن پر ڈٹ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس خوشبور کو بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے یقیناً اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ انہیں کا فیض ہے اور جو بھی کام ہم کر سکے ہیں یا کر سکیں گے یقیناً انہیں کی نگاہیں فیض کا نتیجہ ہے جو سستی اور خامی ہم میں ہے وہ ہماری اپنی حیثیت میں ہے اور جو بھی کسی کو کوئی خوبی نظر آتی ہے وہ یقیناً ہمارے مرشد ہمارے مربی ہمارے محسن شیخِ کامل حضرتِ پیر سیگت محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس عصیر العزیز اور ہمارے دیگر مشاہد کی ہے قرآنِ مجید قرآنِ رشید کا موضوع ہے انسان انسان کے رحاظ سے جتنی جانے رہنمائی قرآن میں ہے اتنی اور کسی کتاب میں نہیں اس کا سبب یہ ہے کہ باقی کتابوں میں لوگ اپنے تجربات کے لحاظ سے انسان پر بحث کرتے ہیں اور انسان کو اپنے تجربات کا خلاصہ دیتے ہیں لیکن قرآن کو ہے جو انسان کے خالق نے انسان کی رہنمائی کے لیے اپنی طرف سے ارشادات عطا فرمائے یقیناً انسان کے خالق کو احسن انداز میں پتا ہے کہ انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے اور کامران کیسے ہوتا ہے ناکام کیسے ہوتا ہے اور نامراد کیسے ہوتا ہے یہ ربز الجلال بہتر جانتا ہے اس مقصد کے لیے خالقِ کائنات جللہ جلالہ نے ریولیشن اور وحی کا نزول کیا اور پھر سب سے جامع وحی اور آخری وحی قرآن مجید قرآن رشید کی شکل میں آج بھی بغیر کسی تبدیلی کے ہمارے پاس موجود ہے تو قرآن مجید قرآن رشید کو چھوڑ کر اگر انسان کہیں اور سے روشنی کی بھیگ مانگے تو وہ انسان کبھی بھی روشنی نہیں پاسکتا ہمیشہ اندھیرے میں ہی رہتا ہے کیونکہ ساری روشنی قرآن مجید میں ہے اور قرآن مجید قرآن رشید کے دکھائے ہوئے رستوں کے اندر ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج انسان کے نام پر ایک نیا مذہب کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس کو اسلام کے مقابلے میں بیش کیا جا رہا ہے جبکہ اسلام کے اندر ہی انسان کی بہتری کا سبق ہے اور اس کی علاوہ اس سے ہٹ کر اس سے متصادم جو بھی سوچے ہیں وہ انسان کو ٹنگر بنانے کے رستے ہیں انسان کی عظمت کے وہ رستے نہیں آج یورپ اور ویسٹ کی طرف سے فریڈم اور ہیمر وائٹس کی شکل میں انسان کے لیے تعلق ہیے جا رہے ہیں کہ ہم انسان کو اتنا آرک لائف کریں گے اتنی اس کو درقی ملے گی لیکن جب ہم پڑھٹ کے مدینہ مروڑا کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ ان لوگوں کے پاس ہے وہ اندھیرہ ہے اور مدینہ مروڑا کی قلی میں سویرہ ہے اور قرآن مجید قرآن رشید کی انسان کی اروج کا زامن ہے دوسرے لوگ جس وقت آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے کچھ حضرات بہت جاتے ہیں کہ اسلام میں بڑی مابندیاں ہیں پر ان کے ہاں یورپ میں تو بڑی آزادی ہے تو ایک طبی طور پر انسان آزادی پسند ہے لیکن آج دھوکہ یہ ہو رہا ہے کہ آزادی کی تعریف کیا ہے فریڈم یعنی دیفنیشن آف فریڈم آزادی ہے کیا آزادی بھی حقیقت میں ملی ہے تو اسلام ہی کی وجہ سے ملی ہے اور اسلام ہی کن انسان کو جہنم سے آزاد کرا دے گا جس کو امریکہ برطانیہ اور اس کے ماننے والے آزادی کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کو ڈیپلی سوچیں تو وہ تو ڈنگر بن ہے وہ آزادی نہیں ہے ان کے نزدیک آزادی یہ ہے کہ کھانے پینے میں کوئی بابندی نہیں جو چاہو کھاؤ جو چاہو پیو وہ حلال ہو یا حرام ہو معذرگا وہ دودھ ہو یا شراب ہو وہ بکری ہو یا خنزیر ہو وہ کہتے ہیں کسی بابندی کو پیش نظر نہ رکھا اب آپ خود فیصلہ کریں اگر یہ بابندی نہ کرے ہم حلال حرام کی تو پھر ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق باقی رہ جائے ایک گدے میں اور ایک انسان میں کیا فرق ہوگا اگر ان حدود کو پیش نظر نہ رکھا جائے جن کے بارے میں رب زل جلال فرماتا ہے کہ میری حدود سے تجاوز نہ کرو میں نے تمہارے لیے ہزاروں نعمتیں بنائی ہیں لیکن جہاں سے میں نے روکا ہے وہاں سے رک جاؤ اگر وہاں بھی نہیں رکھو گے تو پھر تم غدار ہو میرے میرے باغی اور سرکش ہو امریکہ کہتا ہے کہ آزادی یہ ہے کہ جہاں چاہو اپنی خواہش کو پورا کرو اپنی شاہد کو پورا کرو اب اس میں وہ کہتا ہے یہ جو رشتے کی پابندیاں ہیں کہ فلان سے نکاح ہو سکتا ہے فلان سے نہیں ہو سکتا تو ان پابندیوں کو ہٹاو معذر اللہ اور یہ کہ پھر نکاح کی بھی کیا ضرورت ہے انسان جس طرح جہاں چاہے جس وقت چاہے بغیر کسی پابندی کے وہ اپنی خواہش پوری کر لے اگر اس چیز کو آزادی کہا جا رہا ہے اور یقیناً وہ کہہ رہے ہیں تو پھر ایسی آزادی والے انسانوں میں اور کتوں میں فرق کیا ہے کتے کے ہاں ماں بہن کی تمیز نہیں کتے کے ہاں رشتے کے انتخاب کی ضرورت نہیں اور اس کے ہاں کتے کے لیے کوئی پابندی نہیں جہاں چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے کر لیتا ہے تو یہ میں نے بالکل اختصار سے ایک جلک آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ جو آزادی کا نعرہ مغرب کی طرف سے لگ رہا ہے یہ آزادی نہیں یہ غلامی ہے یہ آزادی نہیں یہ پربادی ہے یہ انسان کا بقار نہیں یہ تو انسان کو ڈنگر بنانے کا طریقہ ہے اور انسان کے اروج کا طریقہ ہمیں قرآن نے عطا کیا ہے اور انسان کے اروج کا طریقہ ہمیں سرور کورین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے اس واسطے خالقی کائنات اللہ جلال نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ عَسَلًا کہ توہرے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے انسان مزاج کے لحاظ سے اگر صرف اس میں اکل ہوتی اور اس میں خواہش نہ ہوتی شہوت نہ ہوتی اس میں غصہ اور حیوانیت نہ ہوتی تو پھر کوئی جنگ نہ ہوتی انسان کی کوئی آزمائش نہ ہوتی انسان کا کوئی امتحان نہ ہوتا وہ اچھے کام کرتا تو کیا کمال ہے کہ وہ اکل ہی اکل ہے بیسے ہی اکل ہے لیکن جب آپوزیشن اس میں رکھی گئی کہ اور پھر کہا گیا کہ اکل کو تم نے غالب کرنا ہے اپنی خواہش پر اور اکل کو تم نے اپنی حیوانیت پر غالب کرنا ہے تو یہ انسان جب اپنی اکل کو شریعت کے تابع کرتا ہے اور پھر اپنی حیوانیت کو اس کے تابع کرتا ہے تو بڑھتے بڑھتے ہو سکتا ہے خرشتوں سے بھی آگے نکل جائے اور اگر اس کی اکل پر خواہش کا کنٹرول ہو جاتا ہے حیوانیت اس پہ غالب آجاتی ہے اور اکل کی جو کوپتی وہ مبلوب ہو جاتی ہے تو پھر مازنہ بڑھتے بڑھتے اتنا گرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے بلہ عبد کہ وہ صرف ڈنگر نہیں بلکہ ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں تو قرآن مجید قرآن رشید انسانیت کے لیے جو پیغام لائے نہ وہ ادھورہ ہے اور نہ وہ قرآن ہے ہر گھڑی اسی میں روشنی ہے اور قیامت تک کے لیے اسی پیغام کے اندر انسان کی کامیابی ہے آج جس کو کلچر ثقافت ریفریشمنٹ کے نام پر اپنایا جا رہا ہے پریانی فہاشی حیاس سوز فلمیں مارنگ ایشو اور ان کے مختلف شوز اور اس طرح کی خرافات اس کے نتیجے میں معاشرہ ایک آتش فشان پہاڑ کی حیثیت اختیار کر رہا ہے جو کسی وقت بھی پھٹتا ہے تو پھر کبھی زینب کی بے قصور صورتحال سامنے آتی ہے روزانہ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور روزانہ کے معاشرے کے اندر قتل و غارت کے سلسلے ہمارے نظروں کے سامنے موجود ہوتے ہیں لیکن نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ عطا کردہ دین سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق جس وقت انسانیت کو کنڈرال کیا جاتا ہے اور انسانیت کی نشف و نماء کے لحاظ سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے تو یقیناً یہ اس جہان میں بھی امن ہے اگلے جہان کے اندر بھی نجات کا ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے اس لیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انوار و تجلیات کے حصول کے لیے جب ایک زندگی کے نئے مور پر انسان ہوتا ہے تو یہ محفل اتنی مقدس ہونی چاہیے کہ جس اگلی پوری زندگی پر اثرات نور کے مرتب ہوں اور اگلی پوری زندگی پر انسان کے لیے رحمتوں کا احتمام ہو لیکن اگر یہی موقع خرافات اور فسک و فجور گانے بجانے اور غلط کاموں سے برا ہو تو پھر اس اگلے انسان کے پورے سفر پر آلوتگی پڑ جاتی ہے آج کا یہ خشبودار مقدس پروگرام بریمہ کے موقع پر محفظ ملاد مصطفی صلی اللہ وآلہ وآلہ یقیناً سارے واشرہ کے لیے ایک بہدرین مثال ہے اور سب کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے رب زوجران زوجین کو خوشیہ تعاف فرمائے اور اس خاندان کی بیتنے فوج سلکان ہیں ان کی بخشش فرمائے اور رب زوجران سب بیمار وشفا تعاف فرمائے سیدنا ومولانا محمد وآلی 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 اللہم احفظنا بالاسلام قائمین وحفظنا بالاسلام قائدین وحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا العداء والحاسدین یا قادر الحاجات دی حاجاتنا یا شافی الامرات فمرضانا یا دافع البلی یا جدفع ناشر الظالمین والفاسقین اللہم اصل امت محمد صلی اللہ علی وآلی اللہم مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلی اللہم مفرج امت محمد صلی اللہ علیہ وآلی اللہم لا تدع لنا غم الا غفرت ولا غم الا فرج ولا مريض الا شفی ولا ضال الا عدی ولا حاجة یا لکرد الا قدی تها یا ارحم الرحیم اللہم ارنا حق حق ورزق اتباع وارن الباطل باطلا ورزق اجتناب ربنا آتنا من لدن کا رحم وحی لنا من امرنا راشد اللہم انا نعوذ بکا من زوال نعمت و تحب لعافیت و فجات لکمت و جمیع صافت یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی کے عظیم مرتبہ کے طفیل محمد ذلف قار علی اور آئلی زندگی کا ہر لمحہ قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے لیے دین کے رستے میں معامل بنا یا اللہ ان دونوں خاندانوں میں پہلے سے بھی زیادہ محبت و الفت کے روابط پیدا فرما یا اللہ ہم سب کی دعا زوجین کے حق میں قبول فرما یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل اس محفل میں جتنے بھی موجود ہیں حضرات و خباتین کی اس حاضری کو اور ان کی دعاوں کو اپنے دربار میں قبول فرما اور ہر ایک کے دل میں جو دنیا میں جہاں کی مجبور و مظلوم ہیں ان کو جبر و ظلم سے نجات عطا فرما یا اللہ پاکستان کو عادل حکمران عطا فرما یا اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے ہمیں مزید یا الہ العالمین ہمارے شیوخ جن کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ان کے وراکدے پر نور پر کروڑ رحمت نازل فرما یا الہ العالمین غازی ممتوس انقادری شہید اور دیگر غازی آن اسلام کے مزارات پر کروڑ رحمت نازل فرما تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل قیامت کے دن ہم سب کو لبا الحمد کے نیچے جگہ آتا فرما اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوسر کا جام آتا فرما یا اللہ جن کے والدین زندہ ان کے والدین کو صرف وافیت کے ساتھ لمبی زندگی آتا فرما اور جن کے والدین کا مثال ہو چکا ان کے والدین کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما یا اللہ میری والدہ محترم مرحومہ کو فردوس میں بلند مقام عطا فرما اور والدے محترم کو شفاء کامل عاجل عطا فرما یا اللہ جو کچھ حملے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے لئے مفید ہے وہ بھی عطا فرما وصل اللہ تعالی خبیبی خیئے خلقی سیدنا مولانا محمد وعالی وصحابی اجمائی من احمد کا جان